کہہ رہے ہیں کہ تین ملزمان ہے دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تیسرے کا انکشاف آپ اب کر رہے ہیں تیسرا شخص کون ہے تین میں نے خود پکڑوائے ہیں میں خود ساتھ تھا یہ آپ پولیس سے جا کے پوچھنا ہے ایک بندے کا تو کام ہے نہیں آج چلیں آپ اسی بات پہ آجیں ایک گھر میں اتنا بڑا سانیاں ہو رہا ہے ترہ تو پھر ان کے والدین بھی اسی گھر میں تھے سب لوگ مجود تھے یہ ساری سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ذمہ دار ہیں ساری ذمہ دار ہیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا یہ پری پلاننگ ہے ایک بندے کو اتنا تشدد کرنا اس کو کیلا بندہ اٹھا کے اس کو ڈیڈ کرنا ڈیڈ کرنے کے بعد اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا کوئی ایک بندہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی غلطی تھی کیونکہ آپ نے بتایا کہ ان کا نکاہ بھی ہوا تھا تو ایک غیر لڑکی کے ساتھ دوستی یہ لڑکی خود آتی جاتی تھی اس کو باہر ملتا جلنا ڈیڈ پہ جاتی تھی اس کے ساتھ ہوتلنگ کرتی تھی اور کیا تھا جب یہ پکڑی گئی ایک دن اس نے اپنے گھر بلایا ہے رئیس کو اس کے سسر نے دیکھ لیا اس کو پتا چلا ہے اس نے اپنے بیٹے کو ویڈیو کول لگائی لگا کہ ویڈیو کول اتنی بہو کے کمرے میں گیا ہے جا کے اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ تیری جو بیوی ہے کسی اور یار کو لے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے رنگ ریلیا میں آ رہی ہے اس نے پکڑ کے اپنی بیوی کو مارا ہے مارنے کے بعد وہ مانی کہ ہاں میرا اس بندے کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن تھا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ سب کچھ میں نے کیا آنا جانا سب کچھ تھا اس کے ساتھ میرا دوستوں نے بعد میں ہی بتایا تھا کہ بس یہ بات کرتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ یہ فائنل ہے میں نے اس کو نہ منع کر دیا ہے کول پہ بھی کہ تیرا میرا کوئی آج کے بعد واسطہ نہیں ہے کہتی میجھے اب مارے گھر آیا ہے ڈکیٹی گھر نے اس نے دروازہ میں نے دروازہ کھولا ہے مجھے کبھی کہتی مجھے یہاں پہ بلیٹ رکھا ہے کبھی کہتی یہاں پہ بلیٹ رکھا ہے ہر انٹرویو میں اس کا ایک نیا ہی بیانیات ہے میں نے میری آٹھ سال کی بچی ہے میں نے اس کے آنکھوں سے یوں چھارہ کیا کہ دادا کو بلاؤ آٹھ سال کی بچی کو کیا اتنی سمجھ ہے ہم لوگ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں اپنی داروں پر بروس ہے لیکن جب سے یہ ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوئا کوئی بھی آلہ افسران ہماری داد رسی کے لیے نہیں آیا اور جو ویڈیوز میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیوز میں نے کیلے نے بنائیے آپ مجھے یہ اتنا بتا دیں میرا اس قوم سے سوال ہے آپ سے سوال ہے پوری اس میڈیا سے سوال ہے کہ یہ ایک بندے کا کام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہی اس کو پکڑ کے ٹورچر کرے اس کو تشدد کرے تشدد کرنے کے بعد اتنا بڑا سانیہ کرے لاش کی بھی حرمتی کرے ٹھیک ہے اس کو جلا دینا یہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جلانے سے پہلے تشدد بھی کیا گیا تھا تشدد کے دوران ہی وہ دم توڑ گئے تھے کہ جلانے کے بعد ہوا تھا یہ ہم لوگ تو یہ جو پولیس نے بتایا پولیس نے یہی بتایا ہے کہ اس کو جب انہوں نے تشدد کیا تب اس کی ہلاکت ہو چکی تھی ٹھیک ہے تب انہوں نے ثبوت مٹانے کے لیے اس کی ڈیڈ بوڈی کو ویران جگہ پہ جا کے فینک اس کی بہرمتی کی لاش کی پیمالی کی وہاں پہ اس کو جلایا گیا اس کے موں میں دانت نہیں تھے جب ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کی آنکھ نہیں تھی اس کی میڈگئر رپورٹس آ چکی اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ اس کی بوڈی جلی ہوئی تھی ایون کہ ان صفاق مرزمان نے اس کے نیس کو بھی نہیں چھوڑا اگر تب بھی ان لوگوں نے گھر پہ پکڑ دیا تھا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پندرہ بیس دن پہلے ہمارے گھر ڈکیٹی کرنے آیا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ پندرہ بیس دن پہلے ایک بندہ آپ کے گھر ڈکیٹی کر کے گیا ہے یہ کہتے ہیں پانچ لاکھ روپے لے کے گیا ہے ہمارا تین تولے کا سیٹ لے گیا زیور سونے کا آپ یہ بتائیں کوئی بندہ آپ کے گھر سے پانچ لاکھ روپے کی ڈکیٹی کرتا ہے تین تولے کا زیور لے جاتا ہے سونا لے جاتا ہے آپ کیا پولیس کمپلین نہیں کریں گے آپ اداروں کو کنفرم نہیں کریں گے یہ سرہ سر جھوڑ بولتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مارے بھائی کے اوپر بختان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ زندہ کو ٹورچر کر کے انہوں نے مارا آج اس کی قبر کو ٹورچر کرتے ہیں اور خدا کا خوب خواہو تم لوگوں نے بھی مرنا ہے تم لوگوں نے یہاں پہ بھی دنیا میں بھی حساب دینا آخرت میں بھی تم لوگوں نے حساب دینا ہے یہاں تو تم لوگ کسی کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اور اللہ کی پکڑ میں تو بالکل بھی نہیں بچ سکتے تم لوگ ٹھیک ہے کچھ خدا کا خوب خواہو اگر تم لوگ نے اس کو گلاس ٹیم گھر پہ پکڑ لی ہے تب تم لوگ نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی تب تم لوگ سوئے ہوئے تھے ان کا موقف یہ ہے کہ فرحان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر کے باہر آ کے تنگ کیا کرتا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے تنگ نہیں کیا کرتا تھا ایک خاتون کی جس بندے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپ اس کو رنگ دے رہے ہیں اس بات کی تو پولیس بھی تزدیق کر چکی ہے کہ یہ میاں بی بی دونوں جھوڑ بور رہے ہیں ٹھیک ہے جھوڑ بور رہے ہیں ان لوگوں نے اس کو ٹرائپ کیا چھ سات مات سے اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن تھا اس لڑکے کا ٹھیک ہے جب اس کے خامن کو پتا چلا جیسے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی یہی پولیس نے بعد میں بتائی یہ اس سے پہلے ہم لوگوں کو پتا چل چکا تھا کیونکہ اس کے دوستوں نے بتا دیا تھا میں اگر تم لوگوں نے پکڑ لیا ہے تم لوگوں نے تشدد کیا ہے تم لوگ پولیس کو دو پولیس کی اس لیے اس کے اوپر ایف آئی آر کرو چوری کی ایف آئی آر کرو ہریسمنٹ کی ایف آئی آر کرو تم لوگوں نے کیوں نہیں کروائی کیونکہ ایسی بات نہیں تھی یہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں کہ مارے گھر چوری کرنے آئے تھا ڈکیٹی کرنے آئے تھا کہتی مجھے اب مارے گھر آیا ڈکیٹی کرنے اس نے دروازہ کھولا ہے مجھے کبھی کہتی مجھے یہاں پہ بلیٹ رکھا کبھی کہتی یہاں پہ رکھا ہے کبھی کہتی یہاں پہ بلیٹ رکھا ہر انٹرویو میں اس کا ایک نیا ہی بیانی آتا ہے کہ کبھی یہاں پہ بلیٹ ایک انٹرویو میں ایک انٹرویو میں یہاں پہ وہ جھوڑ بولتی ہے کہ مجھے کہتی مجھے کہتا جی مجھے سیپ سیڈ لے کر چلو سیپ سیڈ کہاں لے کر چلو مجھے جی سیپ سیڈ لے چلو کہاں لے کر گئے میں اس کو اپنے بیڈروم میں لے گی کیوں لے گی بیڈروم میں یہ سوال ہے کہتی میں نے میری آٹھ سال کی بچی ہے میں نے اس کے آنکھوں سے یوں شارہ کیا کہ دادا کو بلاؤ آٹھ سال کی بچی کو کہا اتنی سمجھا ہے کہ وہ شارہ تجھے کرے کہ تجھے دادا کو بلانا یہ جھوڑ بولتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بات پر شرمندگی مرزم کو کہاں شرمندگی ہوتی شرمندگی تو ان کو کہاں ہوگی شرمندگی ان کو وہاں ہوگی جب یہ پکڑ میں آئیں گے اور پکڑ میں آ چکے یہ خدا کی پکڑ میں بھی اس طرح آئیں گے کہ خدا ان کا بیڑا گرک کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دنیا اور آخرت میں ان کو عبرتناک سزا ملے گی دنیا بھی دیکھے گی اور خدا بھی دیکھے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے یا اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اللہ کا قیر نازل ہوگا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک عام شہری مسلمان کے ساتھ اتنا ظلم اور صفاق ظلم انہوں نے کیا ان کے ساتھ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں مجھے یہ بتانے کہ رئیس عام زندگی میں کیسا تھا مطلب کیسا مزاج تھا غصے والا تھا کہ ٹھنڈے مزاج کا تھا کیسا تھا اس کا مزاج وہ بالکل بھی غصے والا نہیں تھا ہمارا لادنا بھائی تھا چھوٹا بچوں کی طرح ہم نے اس کو پالا تھا تئیس سال اس کی ایج تھی میری تھرٹی پلاس ایج ہے تئیس سال اس کی ایج تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب مرا بھائی اور دنیا میں آیا تھا مجھے اچھی خاصی سمجھ تھی میں آپ کو بتاتا ہے چلو میری تھرٹی پلاس ایج ہے تو تئیس سال اس کی یہی تھی کہ جب آیا تو مجھے تب سے بڑا پیار تھا میرا اس کے ساتھ کہ اس کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی اس نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے ماں کو بتانا ہے کیونکہ ماں کے گھر پر سب سے زیادہ جو ایک ماں بیٹے کا ہوتا ہے نا وہ ایک الگ سے ہوتا ہے اس نے ہر چیز اپنی مالدہ کو بتانی میری والدہ کو کہ ماں جی ایسے ہے اگر کچھ چاہیے ہوتا نا تو انہیں مجھے بتانا ہوتا ہے کہ علی بھائی مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے تو میں اپنے بھائی کو ہر چیز لیا کے دیتا تھا غمی خوشی ہر چیز میں اس کی پوری کرتا تھا میں نے جیسے اس کو کہنا میری بات مانتا تھا اگر یہ لوگ ہمارے طرح کمپلین بھی کر سکتے تھے کہ آپ نے بچے کو سمجھاؤ یہ ماری گھر میں آ کے ماری ماں بینوں کو ریسہ کرتا ہے تو کیا ہم لوگ اس کے بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے وہ بچہ بہت سلٹ ریسپیکٹ کرنے والا تھا جس مسجد میں پڑا ہے قرآن پڑا ہے آپ وہاں پر بھی جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کس بچے کا بھیو کیس طرح تھا جس دن یہ واقعہ ہوا ہے ہماری مسجدوں میں جب اعلان ہوا ہے اعلان عام ہوا ہے یہاں پہ ہمارا پورا علاقہ سوگوار ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہر آنکھ نمتی یہاں پہ ہمیں پتا ہے جیسے ہمیں رات کو پتا چلا ہے صبح فجر سے پہلے کہ یہ مسئلہ بن چکا ہے تو ویسے ہی مسجدوں میں اعلان ہوا لوگ اٹھ کے سوئے ہوئے اٹھ کے اپنے گھروں سے ہمارے گھر یہاں پہ ایک وہ اجتماع کی شکل میں لوگ یہاں پہ اکٹھا ہو گئے ہمیں نہیں پتا کتنی تعداد میں لوگ تھے تو جس جس بندے کے موہ میں دیکھا تھا آنکھ میں آنسو تھی موہ میں بس وہ ایک ہی لفظ تھا کہ ہمارے بچے کا انہوں نے بگاڑا کیا ہے ہمارے بچے کا کیا بگاڑا ان صفاق مرزم ہیں ان کو بالکل بھی معافی نہیں ملنی چاہیے ہم لوگ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں اپنی داروں پر بروس ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اپیل بھی کرتے ہیں کر رہے ہیں لیکن جب سے یہ ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بھی آلہ افسران ہماری دادرسی کے لیے نہیں آیا میرا بڑا ماں باپ ہے ٹھیک ہے وہ دل کے مریض ہیں پیشنٹ ہے میرے والی صاحب کو پیرالائز ہوا ہے ٹھیک ہے فالج کا اٹیک ہوا ہے وہ بول نہیں سکتے حادثے سے پہلے ہوا ہے لیکن ان کی طبیعت تب سے حادثے کے بعد زیادہ خراب ہو چکی کیونکہ کسی کا جوان لال بچھڑ جائے جس نے خود پیدا کیا ہو اس پہ کیا بیتری ہوگی اگر ہم بھائی ہیں ہم ایک ساتھ دنیا میں آئی ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ماں کے بچے ہیں ایک ہی پیت سے یہ بتائیں کہ اس حادثے سے آپ کی چونکہ ان سے ملاقات بھی ڈیلی ہوتی تھی کبھی کوئی پریشانی ان کے چہرے پر نظر آئی ہو یا وہ پریشان پریشان سے ہو کسی بات سے کبھی آپ کی ان کی کوئی ذکر ہوا یا کوئی بات ہوئی ہو آپ سے ان کی بھائی اس طرح کا کوئی کچھ نہیں تھا وہ اپنے دوستوں کو بتاتا تھا کہ یہ میں نے اس کو نہ بس خیر بات کہہ دیا میں نے اس کو منع کر دیا کہ میرا آج کے بعد تیرے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں مجھے تو چیزیں بھی نہیں چاہیے میں آپ کو پہلے بھی یہی بتا چکا ہوں آپ سے آخری بات کیا ہوئی تھی ان کی آخری بار جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو کیا کہا تھا آخری بات یہی ہوئی تھی گھر سے جب آیا ہے جس دن یہ گیا ہے کھانا ہم لوگوں نے دونوں نے ایک ساتھ کھایا تھا کھانا کھایا ہے تو اٹھا ہے تو میں نے بھی اس کو منع کیا میں نے کہا تو مبائل بند کر دے کہتا بھائی یہ میرے پاس کیش ہے ایک لاکھ سنتالیس زار کچھ رپے تھے اس کے بعد سارا دن کی جو کلیکشن تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں نے نا یہ اپنے نا پیسے ڈیپوزر کروانے ہیں مہارا مینجر ہے میں اس کو دے دیتا ہوں یہ ساتھ ہی جب لیٹ ہو جاتے نا ہم لوگ تو یہ پاس ہی رہتے ہیں میں ان کو پیسے دے کر ان سے ریسیبنگ لے لیتا ہوں یہ میں نے ان کو پیسے بھی دینے اور یہ ایک پارسل ہے یہ میں ڈلیور کر کے آتا ہوں یہ مجھے نا بار بار کولیں آرین کی تو یہ پارسل میں نے دینا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھر جلدی آ جی کہتے ہیں ٹھیک ہے ممول کی مطابق ہم لوگ سو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ گھر واپس نہیں آیا نیکس جے ہمیں پتا چلا یہ سارا یہ واقعہ جو ہوا ہے تب ہم لوگ نے دوستوں سے پوچھا پھر دوستوں نے بتایا کہ اس طرح جس ایڈریس پہ آپ بتا رہے ہو جو پارسل وغیرہ وہاں پہ اس طرح خاتون رہتی ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی غلطی تھی کیونکہ آپ نے بتایا کہ ان کا نکاح بھی ہوا تھا تو ایک غیر لڑکی کے ساتھ دوستی کہیں نہ کہیں سمجھ چلیں جو انہوں نے کیا وہ بھی بہت غلط ہے وہ تو ظلم ہے وہ تو ہر کسی کو بتا لیکن کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی بھی غلطی ہے ہمارے بھائی کی غلطی تھی نا تو یہ لوگ ہمیں بھی بتا سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ یہ ہماری ماں و بینوں کو آ کے تھیڑ چھیڑتا ہے آپ بھی ماں و بینوں والے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا کو مسئلہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کوئی رئیس کی ایسی شکایت محصول ہوئی آپ کو کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو بلکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوا میرا بھائی نے میٹرک کیا ہوا تھا میٹرک ون کلاس سے لے کے پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک اس کی کوئی بھی آجتہ کم اسکول سے شکایت نہیں ملی تھی ٹھیک ہے کوئی ایسی کو چھیڑنا تنگ کرنا کوئی اس طرح کا نہیں تھا میرا بھائی نے قرآن پڑھا الحمدللہ جہاں سے قرآن اس نے پڑھا ہے محصی سے مدارے سے وہاں سے بھی آج تھا کہ میں اس کی کوئی کمپلین نہیں آئی ایمن کی ازان ہوتی تھی میری والدہ جب اس نے گھر پہ ہونا میری والدہ نے اس کو کہنا کہ جا نماز پڑھ لے ازان ہو رہی ہے کہتا اچھا ماں جی میں پڑھ لیتا ہوں ماں کے اتنا فرما بردار تھا کہ جو میری والدہ نے کہہ دینا اس کو اس نے کرنا ہے جو بھائی نے کہہ دینا اس نے کرنا ہے اس نے جو ہمیشہ ڈیمانڈ کرنی ہم نے اس کے پوری کرنی کیوں کرنی ہم نے کہ ہمارا بھائی بچوں کی طرح ہم اس کی کیوں بات اگنور نہیں کر سکتے اس نے جو ہمارے سے مانگتا تھا ہم نے اس کو پروائیڈ کرتے تھے آپ نے بتایا کہ دوستوں کو یہ بات بتایا بھی کرتا تھا کہ آپ کی دوستوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے کچھ ایسا بتایا ہو کہ وہ پریشان ہو رہا تھا پچھلے ہفتے سے یا کوئی ایسا واقعہ انہوں نے بتایا ہو دوستوں نے بلکل بھی نہیں یہ چیز بتائی تھی یہ دوستوں نے بعد میں ہی بتایا تھا کہ بس یہ بات کرتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ یہ فائنل ہے میں نے اس کو نہ منع کر دیا ہے کال پہ بھی کہ تیرا میرا کوئی آج کے بعد واسطہ نہیں ہے مجھے تو موبائل بھی نہیں چاہیے اس نے کہا میرے کام کا نہیں ہے تم نہ میں نے اپنی ماں کی طرف آنا تم وہاں پہ آنا اپنی چیزیں لے جانا آگے تمہاری مرضی اس نے کہا ٹھیک ہے میں جو وہ بھی نہیں چاہیے مرضی والی بات نہیں ہے پھر اس نے ٹریک کیا فرحان اور آمنہ نے دونوں نے مل کے انہوں نے ٹریک کیا فرحان اور آمنہ دو ہی شخص تھے یا زیادہ ہیں تین شخص ہیں تین شخص ہیں ایک فرحان ہے ایک ارگمان ہے جو ابتدائی ریپورٹ مل رہی ہے جو موصول ہو رہی ہیں چیزیں اس میں تو دو ہی شخص کا نام سانے آ رہا یہ آپ پولیس سے جا کے پوچھنا ہے ایک بندے کا تو کام ہے نہیں آج چلیں آپ اسی بات بھی آجیں ایک گھر میں اتنا بڑا سانیاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی بھی تو اسی گھر میں رہتا ہے بھائی کیا وہ گہری نیند سو رہا تھا یا کوئی نیند کی دوائی لے کے سو رہا تھا کہ بھائی کو نہیں پتا کہ ایک گھر میں اتنا بڑا سانیاں ہو رہا ہے اس طرح تو پھر ان کے والدین بھی اسی گھر میں تھے سب لوگ موجود تھے تو پھر آپ نے سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ذمہ دار ہیں سارے ہی ذمہ دار ہیں پورے گھر کے فراد ذمہ دار ہیں یہ پوری پری پلیننگ کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا یہ پری پلیننگ ہے پری پلیننگ کے مطابق ہی ہوا ہے ایک بندے کو اتنا تشدد کرنا اس کو کیلہ بندہ اٹھا کے اس کو ڈیڈ کرنا ڈیڈ کرنے کے بعد اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا کوئی ایک بندہ کیونکہ زندہ بندہ اور ہوتا ہے جب جان نکل جاتی ہے تب اس کا کچھ وجود اور ہوتا ہے ایک بندہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتا اس کو ٹھیک ہے چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو کوئی ایسے کوئی اٹھا نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ تین ملزمان ہیں دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تیسرے کا انکشاف آپ اب کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو پولیس ریپورٹ ملی اس پہ بھی دو شخص کا انعام سامنے آ رہا ہے تیسرا شخص کون ہے جو پولیس ریپورٹ میں یہ بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے تین بندین کو پکڑوائے ہیں تین میں نے خود پکڑوائے ہیں میں خود ساتھ تھا کیونکہ جب یہ انچیڈنٹ ہوا ہے انچیڈنٹ ہونے کے اگلے دینی جیسے دن چڑھا ہے تو ایک وہ کالم بھی شائع ہوتا ہے میڈیا پہ ایک وہ نیوز بھی چلتی ہے جس میں فرحان نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے یہ ایک سارا واقعہ جو ہوا ہے یہ سارا جو رنگ دیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے دیا ہے خاتون کے پیچھے عزت کے نام غیرت کے نام پہ تو ہم نے تب بھی یہی اعلان عام کیا تھا کہ بھائی اگر تُو نے غیرت کے نام پہ کیا ہے نا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ اپنے گھر کا صفایہ کر گندگی صاف کر پھر اس طرف آ ہمیں بھی سکون مل جائے